نمازکار آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے کمپیڈیشن کمیونٹی میں میں ہوں آنند کمار آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی مہتپون ٹاپک پر انالیسز کرنے والے ہیں یہ ٹاپک ہے بھارت اور نیپال کے بیچ سیما ویواد سے سممندیت حالانکہ یہ ویواد کافی پرانا ہے لیکن حالی کے دنوں میں اس ویواد نے ایک نیا مول لیا ہے اور جس چھتر کو لے کر یہ ویواد ہے وہ چھتر آپ کے اپکمنگ اگزامز کے لیے کافی ایمپورڈنٹ ہو جاتے ہیں خاص کر یہ والا ریزن جو لپولک پاس ہے جب کبھی بھی ہم مان سروبر یاترہ کا جکر کرتے ہیں تو اس پاس کا جکر جرور ہوتا ہے کیونکہ مان سروبر کی جو یاترہ ہے یہی سے ہو کر گجرتی ہے تو اس ٹاپک پہ آج ہم بریپ میں انالیسز کریں گے اور اس پورے ویواد کو سمجھنے کا پریاس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن کن بندوں پہ یہاں چرچہ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے پوائنٹ پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر اس پورے ویواد کا کارن ہے کیا اس کے علاوہ سیکنڈ پوائنٹ پہ ہم یہاں دیکھیں گے کہ جس ریزن پہ یہ پورا ویواد ہے یعنی کہ جس چھتر کو یہ لے کر یہ ویواد ہے یہ پورا تین چھتر ہیں سب سے پہلے آپ کا لیپولیک دوسرا ہے کالا پانی اور تیسرا ہے لیمپیا دھورا انہی تین چھتر کو لے کر پورا ویواد ہے تھوڑا سا ہم یہاں پر historical background بھی سمجھنے کا پریاست کریں گے اس پورے analysis میں آپ کو ایک سبد بار بار سنائی دے گا وہ ہے سگولی کی سندھی اس پر بھی ہم analysis کریں گے اور اس میں ایک angle آپ کا چائنا کا بھی بنتا ہے تو اس پر بھی ہم نظر ڈالیں گے اور last میں ہم یہاں پر بھارت اور نپال کے relationship پہ بھی تھوڑا سا نظر ڈالیں گے تو چلیے سب سے پہلے point کی طرح بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیے بھی ایک کام ہے ویڈیو پسند آنے پہ لائک کیجئے گا دوستو تک شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو اسے subscribe جرور کیجئے گا جو سب سے پہلے point پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس پورے ویواد کا کارن کیا ہے اور حالی کے سمجھ میں یہ ویواد ایک نئے موڑ کی طرف کس پرکار سے جا رہا ہے تو دو ریزن میں آپ کو دوں گا اس پورے ویواد کا سب سے پہلا ہے حالی میں نیپال کی سرکار کی طرف سے ایک political map جاری کیا گیا اور اس political map میں بھارت کی تین چھتر کو اپنے چھتر میں بتایا گیا نیپال کی طرف سے یہ تین چھتر کون ہیں میں آپ کو پہلے ہی بتایا لپولے کانلا پانی اور لپیا دھوررا یہ ابھی ورطمان سمجھ میں بھارت کے اترا کھنڈ راجی کے پتھورگڑ جیلے میں یہ تینوں ریزن آتا ہے لیکن بہت پہلے سے نیپال ان تینوں ریزن پہ اپنا دعویٰ کرتا آیا ہے اور آج سے کچھ دن پہلے ہی جو ہمارے defense minister ہیں راجنات سنگھ نے انہوں نے ایک روڈ کا ادھگھاتن کیا تھا اور یہ روڈ کا construction جو ہے وہ کیا گیا تھا دھار چولا سے لے کر لپولے تک یعنی کہ اسی ریزن میں یہ 22 کلومیٹر کا سڑک تیار کیا گیا تھا مانسوروبر یاترہ کو سگم بنانے کے لیے اس سڑک کے نرمان کے بعد وہاں نیپال کی سرکار کی طرف سے اور نیپال کی لوگوں کی طرف سے اس کا کافی ویروت کیا گیا اور نیپال کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ریزن ہے آپ نے ہمارے ریزن پہ سڑک بنایا ہے اس کے بعد نیپال کی سرکار کی طرف سے ایک political map جاری کیا گیا اور ان تینوں ریزن کو اپنے ریزن میں بتایا گیا جس کے بعد بھارت سرکار کی طرف سے کافی نراجگی جاہر کی گئی تو ورطمان سمیہ کا یہ پورا ویواد اس وجہ سے ہے اور یہاں ویواد کافی پورانا ہے نیپال کافی لمبے سمیہ سے ان تینوں ریزن کو لیپولیک پاس کالا پانی اور لیمپیا دھورا کو اپنا چھتر بتاتے آیا ہے میں آپ کی مدد سے یہاں پر تھوڑا سو سمجھنے کا پریاز کر لیتے ہیں یہ آپ کا جو ریزن ہے وہ بھارت کا ریزن ہے اتراکھنڈ کا ریزن ہے اور خاص کر پیتھورگڑ جیلا کا ریزن ہے اور یہ والا جو ریزن آ جاتا ہے آپ کا پورا نیپال کا ہے خاص کر اگر ہم دیکھیں تو جو سڑک کا نیرمان کیا گیا ہے وہ یہ والا دھارچولا سے لے کر یہاں لیپولیک تک کیا گیا ہے 22 کلومیٹر کا ایریا ہے اور اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اسی ایریا سے ہو کر جو مان سرور بر کی یاترہ ہے وہ آسان ہو سکے اور اسی پہ اوبجیکشن کیا تھا نیپال نے اور یہاں پر اگر آپ کالا پانی کا لوکیشن دیکھو گے تو یہ آپ کا کالا پانی کا لوکیشن آ جاتا ہے اور یہی آس پاس میں لیمپیا دھور رہا بھی استیت ہے اور اسی تینوں ریزن کو لے کر یہاں پر پورا ویواد ہے تو اب ہم یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں ان کے لوکیشن کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں لیپولیک پاس کے بارے میں جاننے کا یہاں پر پریاس کرتے ہیں کیونکہ لیپولیک جو در رہا ہے وہ آپ کے upcoming exams کے لیے کافی important ہو جاتا ہے اور previous year میں بھی اگر آپ question اٹھا کر دیکھو گے تو یہاں سے کئی questions ہر سال کسی نہ کسی exam میں دیکھنے کو ملتا ہی ہے تو خاص کر سب سے پہلے آپ ان تینوں کا لوکیشن دیکھ لو اس میں بھی پیچھلے والے سلائیڈ میں بھی میں نے بتانے کا پریاس کیا لوکیشن یہ ہے آپ کا نیپال اور یہ ہے آپ کا اترا کھنڈ کا پیتھورگڑ جیلہ ٹھیک ہے اور اسی پیتھورگڑ جیلے میں اسطحیت ہے ابھی برتوان سمیہ میں یہ تینوں ریزن یہ ہے آپ کا لیپولیک پاس اور یہاں ہے آپ کا لیمپیا دھورہ یہ ہے آپ کا مہا کالی ندی اور اگر اس پورے ویواد کا ایک کارن میں بتاؤں تو یہ کارن ہے آپ کا یہ مہا کالی ندی کیسے وہ آپ کو آگے پتا چلے گا اور یہی پر ہے آپ کا کالا پانی ٹھیک ہے یہاں پر آپ لیپولیک پاس کے بارے میں بھی جان لوں پوروی ہمالے میں اسطحیت ایک گھاٹی ہے یہ ایک درہ ہے اس کی موچائی اگر آپ میٹر میں دیکھو گے تو 5200 فیٹ میں دیکھو گے تو 17,060 اور یہ کہاں اسطحیت ہے اتراکھنڈ کے پیتھورگڑ جیلے میں اسطحیت ہے اور اس پاس کے جریعے ہی مانسوروبر کا یاترہ کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں یاد رکھئے گا ہیمالے آپ پوروی ہیمالے پر اسطحیت ایک درہ ہے جہاں سے مانسوروبر کا یاترہ کیا جاتا ہے چلی اس کے بعد ہم لوگ اس پورے ویواد کا تھوڑا سا historical background جاننے کا پریاس کرتے ہیں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہاں پر نیپال کے map کو سمجھتے ہیں یہاں نیپال کا map ہے اور نیپال اور بھارت کے بیچ اگر سیما کی بات کریں ہم تو یہ لگ بھا ٹوٹل آپ کا اٹھارہ سو کلومیٹر کا ہوتا ہے ٹھیک نیپال کا اگر آپ ساؤٹ سائیڈ دیکھو گے تو یہ بھارت کے یوپی اور بیہار سے اپنی سیما سیئر کرتا ہے اور اگر آپ اس کے ویسٹن سائیڈ میں چلے جاؤ گے تو یہ آپ کا آ جاتا ہے اترا کھنڈ اور اگر آپ نیپال کے اسٹ سائیڈ میں چلے جاتے ہو تو یہاں آپ کو ملے گا بھارت کا سککم اور اگر نورت سائیڈ ہم نیپال کا دیکھیں تو تبت آتا ہے یعنی کی چائنا آتا ہے ٹھیک ہے اور نیپال کے اگر ہم کی بات کریں تو اس کا کی بات کریں ہے کارٹمانڈو نیپال کا اگر ہم پوپولیشن دیکھیں تو لگ بک دو کروڑ اسی لاکھ اسپاس اس کا پوپولیشن ہے اور نیپال ایک پوری طرح سے لینڈ لاک کنٹری ہے اور پورا جو یہ ویواد ہے وہ اس ریزن کی وجہ سے ہے اسی ریزن میں ہے آپ کا کالا پانی لپولیک اور لپیادھورا یہ تین ریزن پر ہی نیپال اپنا دعویٰ کرتا ہے اور اس تینوں ریزن پر جو ویواد ہے اور اس کا ایک سبدوں میں اگر کارن جاننے کا پریاز کریں تو وہ ہے آپ کا مہا کالی ندی مہا کالی ندی کو ہم لوگ کالی ندی بھی کہتے ہیں اس کو شاردہ ندی بھی کہتے ہیں اسی ندی کی وجہ سے یہ پورا ویواد ہے کیوں ہے سمجھئے گا اٹھارہ سو سولہ میں ایک سندھی ہوا جسے ہم لوگ سکولی کی سندھی کے نام سے جانتے ہیں یا سندھی ہوا نیپال کے راجہ اور بریڈیس انڈیا کے بیچ میں اس سندھی کے انسار بھارت اور نیپال کے بیچ سیما کا نیردھارن کیا گیا اور اس سندھی کے ایکارڈنگ کہا گیا کہ یہ جو کالی ندی ہے ویسٹن پارٹ نیپال کا یہ کالی ندی ہی بھارت اور نیپال کے بیچ کا سرحد ہوگا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مان لو آپ کا مہا کالی ندی ہے اس طرف انڈیا اور اس طرف نیپال اور یہ جو ندی ہے یہ سرحد ہے یعنی کہ اس کا ویسٹن پارٹ جو ہے وہ نیپال کا ہوگا اس ندی کا اور اسٹن پارٹ اور اسی سندھی کا حوالہ دیتے ہوئے نیپال کا کہنا ہے کہ لپو لیک یا فر لپیا دورا یا کالا پانی وہ نیپال کا حصہ ہے لیکن اس سندھی کے انصار جو سرحد کا نردھارن کیا گیا بھارت اس کو نہیں مانتا ہے اس کے بعد بھارت نے 1875 میں ایک ریپورٹ جاری کیا تھا اور میپ کا نردھارن کیا تھا بھارت اس کا حوالہ دیتا ہے اور نیپال جو ہے سکولی کی سندھی کا حوالہ دیتا ہے ایکچولی میں دیکھیں یہ پورا ریزن جو ہے وہ ہم لوگ نے بار بار پڑھا ہے کہ جو نیپال کی جو میزر ندیاں وہ اپنا راستہ بار بار بدلتی رہتی ہیں تو جو لینڈ بورڈر ہے بھارت اور نیپال کے بیچ میں یعنی کوئی ندی نہیں ہے اس بیچ میں تو اس کا سیمان نیردھارن بہت آسان طریقے سے ہو گیا لیکن جو ندیوں والا ایریا اور جیسے ہم لوگ نے پڑھا ہے کہ نیپال سے جو بھی میزر ندیاں نکلتی ہیں چاہے کووسی ہو گئی گنڈک ہو گئی یا مہاکالی ندی کو لے لو یہ اپنی دیس سال درسل جو ہے یہ اپنی سیمائے ندیاں بدلتی رہتی اسی وجہ سے اس کا جو سیمہ ہے نردھارن نہیں ہو پائی تا اور اس وجہ سے یہ پورا ریزن ویوادی تھے اور اس وجہ سے نیپال کہتا ہے سگولی کی سندی کا حوالہ دیتے ہوئے اور بھارت کہتا ہے 1875 کا حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ جو جلدی سولجنے والا بھی نہیں ہے ایسا تو لگتا تو یہاں پر نیچ پوائنٹ پہ ہم سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا ٹریٹی آف سوگولی کو بھی اس میں اینگلو نیپالی یدھ ختم ہو رہا تھا بریٹس انڈیا اور نیپال کے بھی یدھ چل رہا تھا تو یدھ کا یہی مہا کالی ندی کو نیپال کی پسچمی سیما بتایا گیا ہے تو سوگولی کی سندھی کے بارے میں بھی آپ دو تین پوائنٹ پر 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 جا رہی تھی چائنہ کے کہنے پر نیپال نے اس کو اپنے پولیٹیکل میپ میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد نیپال کی کھڑا کیا تھا کہ یہ ایریا نیپال کا ہے اور نیپال سے اس پر کسی پر کسی کسی سلاحہ نہیں چائنہ کہتا ہے بھارت اور نیپال کے بیج بائی لیٹرل ایشو ہے یعنی دوی پکچ مددہ ہے اور اس مددے کو ان دونوں کو مل کر سلجھانا چاہیے اس کے بعد اگر ہم انڈیا اور نیپال کے ریلیسنس کی بات کریں تو انڈیا اور نیپال کے ریلیسنس کا جب بات ہوتا ہے تو ایک مددو ریلیسنس کا جکر ہوتا ہے خاص کر اگر اگر کچھ پوائنٹ پہ سمجھنے کا پریاز کروگے تو آپ انڈیا نیپال پیس فرینڈشپ ٹریٹی 1950 جو سائن ہوا تھا اس کے جاری آپ اگر بھارت اور نیپال کے بیچ جی جی سمائیں دیکھوگے یا لگ بک سمائیں دیکھوگے وہ پوری طرح سے کھولا ہوا ہے کسی پرکار سے کوئی ویزا نہیں لگتا ہے تو اس پرکار سے بہت ہی فرینڈلی بھارت اور نیبال کے بیچ میں کہہ سکتے ہو چاہے کلچرل میں لے لو یا اکنومک میں لے لو تو ان کا جو ریلیسن سیپ ہے کافی فرینڈلی رہا ہے لیکن پچھلے کچھ دینوں سے دیکھوگے تو ان کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تینسن ہوتے رہتے ہیں جیسے 2015 نیبال کے بیچ کچھ اچھے ریلیسن سکے ہم لگ بات کریں تو بھارت کا جو سٹین رہا ہے ہمیں ایسا پہلے پڑوسی کی نہیں تھی اس کے انسار نیبال کو کافی توجہ دیا جاتا ہے اس کے لئے 2017 میں جب پردھان منتری نریندر موڈی نیپال کی آترہ پہ تھے تو نے ایک ٹریٹی سائن کیا تھا جس کو نام دیا گیا تھا ہٹ اس کے علاوہ اگر حال کے دینوں میں دیکھو گے تو نیپال میں اگر ہم بات کریں تو نیپال میں دیکھو گے تو راشت بات کافی پنپا ہے اور اس شیطر میں بھارت بھارت نارے لگے ہیں اور اسی کا ایک ریزن تھا کہ نیپال نے اپنا الگ س سم ویدھان بنایا اس کا بھارت نے کڑی پرت کری دیا تھا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نیپال چین کی طرف آکرسن بڑھا ہے چین چین کی طرف اگر نیپال اٹریکشن بڑھا ہے تو بھارت کے ساتھ میں تناؤ دیکھنے کو ملا ہے تو اس پورے انالیسز کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوکیشن یاد رکھئے گا تھوڑا سا نیپال کے لوکیشن کے بارے میں یاد رکھئے گا کالا پانی کے بارے کو سبسکرائب کیجئے اور ڈیلی اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں